آم سکھ کدھر جاوے تے جڑے آگو نے او کی کرن اس وندیہ سے گیانی کے وصن جنا گل کرنگے گیانی جی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح گیانی جی جمعے کے سکھ پاندے ویچ دنوں دن پرامارو جنگ بہت پارو ہندہ جا رہے ہیں جڑے پانت دوکھی نے انہوں دے اشارہ آنے تے آم گل چل دیا کہ بھی اس جگہ تو اشارہ ہو گیا یہ او دا اشارہ ہو گیا پر گرو گرام صاحب جی دی حجوری دی ویچ جو کچھ پانا باپر دا ہے جو ماند پانگیاں کٹنا ماہ ہندی آنے وہ دے نا سمچی سے ایک کامدہ جڑا سر نیمہ ہندہ ہے تے اے سارا کچھ روکن دے لئی ایک کام سے کی کر سکتا ہے تے ایک جڑا موڈی ہے کامدہ اسنو کی کرنا چاہیدہ ہے ہر صاحب تو پہنوں دے سانوں دیکھنا کہے گا کہ ساڑے گرو صاحب نے خالصہ پانت دی سے جڑا کی کہ خالصہ پانت دے اندر ساری گرو جی نے کوئی جتھے بندی پور نہیں بنائی کہ وہ خالصہ پانتی سے دے جنیہاں جتھے بندیاں سام دکھائی دیں دے ہیں ساری باد بیچے آپ نے اپنی ہونٹ دے لئی آپ نے اپنی پہچان دے لئی ساری جتھے بندیاں سامنے 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 دے ہیں دوچہ پاک کے ساتھ ہی ہے کہ ساتھ میں گرو شریگرو تان شریگرو گرنساو جی ہیں خالصہ پاندھ شری گروہ گرنسی تابعہ دے ویچے رہے کے اور سید لے کے اپنی قومی جمعہ رہنے بھونڈا ہے تے پاندھ کے نرنے لینڈ دادکار خالصہ پاندھ کے اور شری گروہ گرنسی تابعہ دے ویچے ہے اس کر کے ساڑکڑ کو ہر کو جتھے بندی نہیں ہوں جنیاں جتھے بندی ہیں وہ آج لے کے آپاں چنتہ دیکھ کر دیا ہیں کہ جنیاں جتھے بندیاں کھڑیاں کیتیاں گئی ہیں ہار کار دے ویچ میں فوتن نہیں پائے جاندی اس کا کومہ دے ویچ میں اتہا دے وقت جتھے بندیاں سمیدنال کھڑیاں کو جاپنی نلے بے سمجھی کر کے ہوں گرنے کوئی جمعہ تو اسے گرر کرے ہو کے دشمن کا جڑی ہوں گی ان فیدایت سے کر کے مل رہے کہ جنی کوئی قوم واد جتھے بندیاں میں جاہے گی انہیو دا دشمن جڑے انہ اس کومن مارنے سوک ہوگی اس کار کے اچ جنی ساڑی ستی تھی ہے ورطبان سے ہمیں خالصہ بانتی ہے کہ پھر نادک ہے بسید بہت اسیانچ بندے ہوئے ہیں یہ بندے ہوئے جان کر کے آج دیکھو اس کے آنمار کے دیکھو علیہ سی جڑے مدے ساڑے سامنے مسئلے اٹھ دے نہیں یہ مسئلے اتنا جاتے ہیں جب میں میتھ کے دشمن انہوں اٹھائے جانتے ہیں وہ باتورن سرید ہے کہ سکھ قوم اپنی قومی جمعہ واری وارے پاسے امیت کے بے نہ سکے قومی دورتے نرنے لے کے قوم دیچار دی کلا لے زیادہ دے نہیں بشمن وہ دا پرواؤنہ دے سکے اس کارن کر کے انہوں نے کتنا آماجڑی ہے انہوں نے سر انجام دتا ہے یہ واستہ ہے پہ بیٹھے ہی اسے ان کرنے ہی کہنے کہ سکھ اسے انہیں سکھتے اللہ کیتا ہے ہی کہنے جڑے حلاء کرنے والے بندے انہوں سکھ نہیں ہیں شکل کر کے انہوں نے اسے انہوں نے سکھ نہیں مندے اجہا کرم اوڈا سکھی دا وڑا نہیں سکھ نہیں ہیں اسے کار کے انہوں پر آمارو جنگ نہیں کہنے کیونکہ دشمن دا جنگ ہے سر دشمن دا بار ہے پراہ ہوند ہے کہ پراہ آپ نے اپس میں چکے کوئی مات پید ہوگے لڑے کوئی پراہ دا کسی نہ ساڑا کوئی مات پید نہیں جنہاں سکھا ہے اور گر سکھا ہے کو پیار ہے گرمیتاں پتاں پائیاں ہیں اس کار کر کے سانو اج بہت سنکوچ کے دیکھنا پائے گا کٹنا ہاں نو گرو دے شبد دے اینگل تو دیکھ کے نا سانو کوئی نو کو اپنے آپ نو سنبھل دی جیو سکھ کی کر سکتا ہے کہ سکھ آپ نے اپنے آپ کے سو تڑے دے نال نال جو گے جو تڑے دے بار نہیں کہا کہ کو کل کر دے کہ میں نے پانتھ دا سیوہ دا ہے جدو گروہ اور گرم پانتھ دا سیوہ دا ہے سکھ بان جائے گا جیڑی جتھے بندیاں سانو اتنا جاپ دا ہوئی ہے اپنے آپ نے جتھے بندیاں لو پو جنگی ہیں سکھ دی تراث دی اے کہ سکھ نو جڑے عبود دکھائی جنوالے منو کھنے تڑے آنے کروکے ہوئے وہ پرما آ کے آپ نے مگر لاؤن دے جیو کہ کتے نا کتے سانو جاو دے آپ نے سواتس دلی کام جاو دے سکھ سکھ سندگنو اگاہ کرنا پہگا کہ سکھ دی ہوند پانتھ دینا پانتھ جلے گرو گرانتھ دینا ہے اور سادھیوں کو کوئی خدس ڈلی،2 فیسا لد بنانی خدا صرف جو اور اور ہتا BIسي خدس؟ گیانی جی جمعہ کے آج کل اسی دیکھئے کہ جڑے کتھا باچکنے کتھا کردینے انہوں دے اوپر جڑے آکے حملے ہو جاندے جمعہ کے اسی دیکھے کہ پائی امریک سنگ دے اوپر بھی جو کے دے پچھے حملہ ہویا سی تے ہون چنڈی گھر دے جڑی سنگت ہے کہ انہوں دا سنمان کر رہی ہے ایک پاسے حملہ ہوندہ کتھا باچکتے دجے پاسے کتھا باچکتا سنمان کتھا جاندہ ہے اس دن اللہ جڑا عام سکھ کی سمجھے گا یہ دا میسج کی ہے حلہ کرنو والے کون نے اس آنڈی کو نشان دی ہو رہی ہے کہ حلہ کرنو والا سکھ نہیں ہے سکھانا دشمن سنمانو کرنو والے کون نے او نے جڑی گروہ خالصہ پانتھ دے وفا نر جوڑے ہوئے منوکھ نے او اپنی قوم دے اس پرچارکدہ سکتار کرنے چوندے نے جڑا گروہ گرنسا دی گل کردے نے جڑا گروہ پانتھ دی گل کردے نے سکھ رہت مرزادہ دی گل کردے نے خدا سنمان کرنے لئے جڑا قدم چندی گل دے اندر کسے بھی سانسدہ نے چکے بڑا مبارک قدم ہے اس لئے پائی ملیک سنگلی قوم دے پرچارکدے او شیئی گروہ گرنسا سچے پاشا دی پاؤنے پتربانی دی گل کردے نے او سکھ رہت مرزادہ دی گل کردے نے اور گروہ پانتھ دے جڑی ساری ایک سورتہ ایک سارتہ دی گل کردے نے اس کارن کر کے جنہاں تاکتہ نوک پانتھ دے ایک سورتہ دکھائی چنگلی نہیں جاکتی وہ تاکتہ ہاں حملہ کردے نے اور جڑی لیاں سانسدہ ہاں پانتھ دے اپنی ہوند گروہ گرنسا گروہ پانتھ سمرپت کر کے چلدے نے او سنمان کردے نے ایسے سنمان کرنے والی ترمی جڑی ہے ایسے ہوندہ راج کے سنن سواگت کرنا چاہیدہ ہے اور یہ جڑی گلہ انہوں بہت کھل کے سامنے لے کے آنے چاہیدی ہے سانوں انہوں پر آمارو جانبواری شہودت نا مرت کے یہ کہنا چاہیدہ ہے دشمن طاقتہ جڑی ہیں وہ آج سکھی دی ایک سورتہ ایک سارتہ انہوں ختم کرنے کی کام کرنے ایسے ہونوں برابر برقرار کھن لے اپنے قوم دے پرچار کے جڑے قوم دے کام کرنے ایسے ہونے سنمان دے کہانی جی ایک پیچھے جی ہونے اسی غلط کریے دشمن نے جڑے لوگ جڑے سکھ پانت دے پورے برودین نیس ٹائم جڑاں دی سکھ پانت جڑا جڑاں دے اکھان دے پچے کوکنوی طرح رکھ دا پیا ہے انہوں دے بلوں گرو سائبان دے جڑے اتحاس نے جڑیاں انہوں دے جیونیاں دے جو انہوں دے جیون بیتے گئے جو اسی پردیاں بچیاں نپڑا ہونیاں پٹھے طریقے نال جڑا کی ایک حملہ کرتا جا رہے ہیں تی پر دجے پاس ایوی گل ہے کہ جڑی سکھ قوم ہے او بھی اینی جاگ روک ہے نوجوان پیڑی بھی جاگ روک ہے جڑی شوشل میڈیا دے رہی ہیں آج جڑا شوشل میڈیا دے رہی ہیں انہوں دشمنانو مو توڑما جواب دیں دے انہوں دے جڑینا کر کے انہوں سکھ پانت دے گئے آج بھی چکنا پہ رہے ہیں اے اتحاد جڑا کے چل رہے ہیں اسے تر رہی ہیں تی جیزی ایسی گل کریا کہ نرین داست جن نے پچھے گروہ ارچن دیو جی بارے بہت کچھ بولیا پر سکھ قوم نے ایسا مو توڑما جواب دیتا کہ او سنو آج مافی منگلیں مجبور ہونا پہ ہے دیکھو چیز ایک پہلے گلت دانوں دے دکھنا دیں گا جن ساتھ اور پہلا قوم کام کرنا رہے ہیں او ہے کہ سارا گروتے آس گروہ نانک سچے پاشت لے کے دسویں پاشا تک جو لگے گروہ اتحاد ساڑا ہے انہوں سانوں اپنی قوم دائے بہت بدوان سرد بدوان بٹھا کے شری گروہ گرن سردی کے سوٹی تے جو پورا اتتردہ اتحاد ہے اتحاد سن دوبارہ لکھا کے ایک سکھے بند مور تھلے انہوں کس انسار دے سامنے جاری کرنا چاہیے جت دنیا ویچے کا وائی دینی چاہیے کہ دنیا دے کسے بھی گئر سکھ نے جتوں ساڑھے گروہ سے بانوارے گل کرنی ہے تا انہوں تے پابندی عید ہے اے ساڑھا اتحاد ہے اس اتحاد سے سجے کبھے جا کے جڑا بھی بندہ گل کرے گا وہ ساڑھا ہمدرد نہیں ساڑھا دشمن ہوئے گا ہن تک ساڑھی کم ہی رہی ہے کسی اپنا جو اتحاد ہی نہیں پیش کر سکے جڑا اتحاد شری گروہ گرن سردی کے سوٹی پیش کر سکتا ہے اس سے کارن کر کے ایک نرینداز دی گل نہیں ہے کئی نرینداز اس تو پہلو بھی باہر کر چکے ہیں تے انہوں والے پویکھری چیتا ہے نرینداز اور کے سامنے سامنے آنگے اے دے بارے آپ کو جنہیں کہہ سکتے ہیں جو دوں تک اے نا دے نو نو ناکنو نا تھنے پہنے جدوں تک اسی آپ نے کار دی راکھی دے لائی پکے بیرانتے پکا پرماند نہیں کرنا اس لئے نو جوان پیڑی نو جیئے میڈیا دے اپنی زیادہ جمعیگای درد جڑے بہت چندی طرح سامنے دے ہوئے اس سے محسوس کر دیا کہ گلت ہوگے اس گلت کرنا والے بندے میں جڑے سنکرنا چاہید ہے ہی ساری پیڑی دے نو جواناں مبارک وادوی دنے پھر ہی نو جواناں ہی پیڑی نو بینتی بھی کر دیں کہ نو جواناں ڈی پاوقتا تو اگے جا کے قوم دے اندر جیلی چیز سرجن دی ضرورت ہے اپنی اکتہ طاقت کٹھی کرو طاقت کٹھی کر کے اسی قوم بھی ہیں جڑے ساڑے سوڑے سداانت نے انہا والے پاس سے اپنے لوگ کری اندا کیے اسی جب وہ ساڑے سر دنڈا وائد ہے اسی انہوں دو دنہ لی جاگ دیاں وہ دیتے راج کے چرچہ کر کے انہوں پج آ دینے ہیں نما روپ بچ دشمن فیر سامنے آ جاندے ہیں اسی پھر چرچہ کر دیاں دشمن فیر وہاں پی مانگ لیندے ہیں تیدی کٹھنے کر کے دشمن فیر سامنے آ جاندے ہیں اسی پھر لالا لالا کر کے ساڑی ساری طاقتوں تے لگ جاندے ہیں یہ دشمن بھی چالانے کے واقع وقع روپا میں تاڑے سامنے واقع وقع مدے تارنو شیڑ شیڑ کے کرید کرید گیٹھ ہوندے ہیں وہ ساڑی طاقت قومی پکھتے لگلنی دیندے ہیں شابت گروہ شیری گروہ گرنسہ ساتھ لگلنی دیندے ہیں اس کارن کر کے نو جوان پیڑی گرنسی جتے مبارک ہوا دینے ہیں تو ناڑے پہ بینٹی بھی کر دے نو جوان پیڑی ساڑی کٹھی ہوئے تانو گروہ گرنسہ سکھ رہت مر جا دا اور جڑا ساڑا گروہ پانتھ دا اتحاس ہے انہوں سے بہت وقت یہ ٹنگنا گربانی دیکھ ساڑی تے پورا اترنو دی جنگل ہے وہ دے لئے اسے انہوں قومی طورتے پیار کر دے لئے اسے انہوں اگے آکے کم کر دی لئے اچھا گینی جی یہ میں آتی دیکھا کہ برگاڑی دے بچ جڑا کے سکھ پانتھ دنال جو کچھ پچھے ہویا گروہ گرنسہ ساتھ جی جڑیاں بیادیمیاں ہوئیاں نے انہوں نے جڑا انصاف آج تک سکھ قوم نہیں لے سکی جے ہور پچھے چاہتی ماریے جون اسی جے نومبر چوراسی دیگا لکھ رہیے اوہ دا بھی انصاف آج تک نہیں لے سکے تے اگے بھی جڑیاں کے اے جڑیاں لڑائیاں نے نمے تو نمے ہوئی جاندے ہیں آج بھی جڑیاں کے گروہ گرنسہ ساتھ دیاں بیادیمیاں جہاں گھٹکا ساتھ دیاں بیادیمیاں جڑیاں دنوں دن ہندیا جا رہی ہیں پر پچھے اکالی سرکار رہی ہے تے ہنجڑیاں کے پنجاب چی کانگرس سرکار رہا پر سکھ قومنوں اوہ دا انصاف کیوں نہیں ملدا اوہ دے پچھے کی موکہ آگواندیاں نلائکیاں نے جیدے بیچے چھرومنی کمیٹری بھی دی بیش مولیت ہے پہلی گارت دیکھو کس قومنوں ساتھ ملے گا جڑی قوم ایک ہے ایک مرچ ہے ساتھ یہ قوم پانے سے انیس سنتالی لالیے اسے ادھو بھی ایک کنی ہو سکی اسے انیس سنتالی تے بعد پنجابی صوبہ دے جڑی لڑائی لڑی ہے اسے ادھو بھی ایک کنی ہو سکی کوئی کامریڈا مچنے کو کانگرس مچنے اور بیت فاکی دا پیدا پار سرکار نے لیا جہ باکی دے صوبہ بنجاہ تے ہوں پچھے انجا دے داکیاں مچے بان جاندے نہیں تے ساڑھا سوبہ جڑائے ان بڑھون واسطے کانتے جونی سرک دی سانکر نے ہجارہ دی تعداد اندر اپنا سکھ شیرکرون کو بعد سوبہ دے تھانے سوبی دیتی جن لنگڑا کر کے دے وہ بہت فاکی ہے اسے بعد جیسے جون ہونی سوچراسی دیکھ دے ہیں ساڑھا مسئلہ ٹیولتے جاک کے بھی اللہ نہیں ہو پا رہے ہیں ایک پاس اسے سدیہ جا رہے ہیں ساڑھا مسئلہ ٹیولتے بٹھایا جا رہے ہیں اور ساڑھا مسئلہ علا کر دے ہیں دو جہے پاس اسے نو مارن دیا نال دل منصوبے کڑے جا رہے ہیں شرید روار صاحب شریعکال تک سے عملہ کر دی پوری جدو جہد کیتی جا رہی ہے وہ بھی ساڑھی بے تھفاکی سی ہے بے تھفاکی بچوں ساڑھے سامنے جلی گل سامنے ہونی ہے اسے ہاں گل کر دے ہیں نومبر انیس سو چراسی اسی انیس سو چراسی دے نومبر تو اسی جڑا حل مسئلہ حل کران دے لے کدھی قوم ایک سورو اکے لڑائی لڑی اسی ایک پاس اسے تشمن کی کر رہے ہیں انہیں تو جو کرنا سن پتا ہے کوئن انصاف نہیں دینا پھر اسی انصاف لیندے لے بھی آپ نے جسنا بھی بید چاہی دیئے جتنا بھی تیاری چاہی دیئے اسی اس تیاری دینار اسی انیس سو چراسی نومبر دے دے ساڑھے قتل عامدین کتنا مانے اسی انہوں نے نہ لے سکے ہیں نہ چک سکے ہیں نہ پیش کر سکے ہیں نتیجہ دشمن وہی جو کرنا سو اپنا کام کری جا رہے ہیں اس سو پاس برگاڑی آگیا جب ہور اتنا دے ساڑھے مسئلے آگئے انصاف لیے اسی لڑکڑیاں کر دیں ترلے لینے کدھ کن جنا کو سنو انصاف دے کوئی امید نہیں ہاں ایک کوئی امید ہو سکتے ہیں کہ جب ہوں سی کٹھے ہو جاؤں گے کہ جنا سنوان جن انصاف نہیں دیں دیں دے نا ہی انصاف لے کے تاڑے مگر مگر تلتا ہے دو جائے کہ سکھ قوم نہ اکٹھی ہے نہ سکھ قوم آپ نے گوانڈیاں نہ پائی چاہ رہی جاڑتے ہیں آج پارتنیاں پر کٹ گندیاں نہیں اگر ساری پارتنیاں کٹ گندیاں کٹھی ہو جانے ہیں ساری پارتنیاں کٹ گندیاں کٹ گندیاں والے پاسے نصاف والے پاسے پرت جان کے آج دے آسائی وکھرا تو رہے دے مسلمان وکھرا تو رہے دے سیکھ وکھرا تو رہے دے سانوان آپس وچھ لڑاؤن دے لے منصوبے جڑے سامنے دیا پاکٹی ایجنسیاں نے کٹ لے دیا اسی الگ 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 لوگ کے لڑائی لڑان کے اسی قدیر انصاف نہیں لے سکاں کے اسی مار کھان دے آج سانو انصاف لینڈ دے لے دیسا تو پہلا کرنے چکنا پہ گا کہ اپنی ہوں اونج سلابانت کرم دے لہی سکھ کوم دوں سانو ایک موٹھ ایک جان ہونا پہ گا ایک جان ہوانگے سانو سمرتھن ملے گا دیش وچوں میں مل جے گا ودیش باروں میں مل جے گا یہ پاکٹی ہوں تو گوڑنیاں ٹیکنواں سے مجبور ہو جائے گے کہ اکٹ گندیاں یا سکھانو دبایا نہیں جا سکتا انہا دیا منگاں بلکل باج بنے انہا نو نا انصاف دیتا تے کارنو انو والے سمیں اندر منگاں دے لئی اتنا دی جدو جاہدہ کرنے گئے کہ ساڑھے نہ کنا لیکہ کرنی ہے بڑھنے بلکل ٹیکن سما بھی اپنا نزدیک ہو گیا ہے تے سما پورا ہونے والا ہے پر اس تو پہلوں میں ایک گل جرور کرنی چاہمانگا کہ جون چوراسی دی کیونکہ اپنے دن بلکل تھوڑے رہ گئے نہیں تے جو جون چوراسی دے پانا باپ ریا سی اسنو ہر سکھ بہت چنگی طرح جانتا ہے ہو ساتھ آج دی نمی پیڑی دے پچھ بھی جنہا نو کاٹ جانتا کر رہی ہے پر پھر بھی شوشل میڈیا دے رہی ہونا کافی کچھ مل رہا ہے ہر سال اسی شریعہ کالتا کے سابتے تھے واقعوں کے تھاماتے جڑا کے جون چوراسی نو اسی مناؤ دیاں جو دروار سابتے حملہ ہوئے اسی شریعہ کالتا کے سابنوں پارتی سرکاراں والوں پارتی فوجاں والوں ٹیٹے اور ٹیری کرتا گیا سی پر سکھ قوم نو ایک مٹھتا نئی ہوندہ موقع مل رہا ہے ان کی تسی جراں ہونا سی جون چوراسی دے دیہاڑے مناؤنے نے اس نو کس طریقے نہ ملائے جانا چاہی جائے اس دے دیہا ساں نو کی نما فیصلہ جاں سنگرشدہ رہا جڑا کے وہ دیکھنا چاہی جائے وہ دے بارے جرور سے سو پہلی گلہ ہے کہ ساڑھا انتجا قلو کارا ہے کہ انتجا قلو کارا ہے ایسی جون انتجا قلو کارا ہے کام نو نام دیتا ہے کہ قوم انتجا قلو کارا جڑا ہے وہ سمیں دے حلاتاں دے چرچہ کرنی چاہیے دیئے کہ کنہ کنہ حلاتاں کر کے پارتی قومت نے شریف دربار صاحب دے دیڑا سی حلات کیتا ہے شریف اکار تک دے حلات کیتا ہے اسے غریبنس لیبری سے کھوئی ایک ساڑھا ایت ایڈا نقصان کیتا وہ کے لئے کارن ہیں وہ ساڑھی سمسے ہمیں ایک پاس سے چل گئی ہیں سمسے ہمیں پانی لیندے لیندے چندگر لیندے لیندے جب پنجاب بات درکار لیندے لیندے اسے ہمیں اپنا کال تک دیوٹے ایٹیری کروا لیا اسے لائے دائی بلی ریز سوڑھا لیا وہ سمباز ساڑھے پلے آج تک انساب ناندی کوئی چیز نہیں پئی آج سان کو دین جڑا ہے ایتے آسک جادگر ہو لو چرچہ کر کے قوم دے ورطمان پڑھ کے پوکتی سرجنالی منانا چاہیے ایک سال تو لائے کے آج تک اسی پیشلے جون تھارا ستارا تو لائے کے جون تھارا تک اسی کی پرابتیں قوم لے کی کی تارا رکے کی کاؤ کام کی نو جوان پیڑی واسے ایسے کی راستہ تلاش کر کے دیتا ہے کہ ساڑھا ویدے کے پاکتوں ساڑھی نو جوان پیڑی کے جاویں تاں کے اسی پڑھ کے سنسار اندر ایک سکھ سوچ جڑی ہے انہوں ملٹی گناہ انہم تو گناہ گناہ کر کے سنسار سے رکھ سکیے کہ اے اسی ہاں اے ساڑھے ہاکو کوکنے ایچے ساڑھنا بینصافی ہوئی ہے اے ساڑھنا جونچ راہی تکا ہوئے ہیں ایسے ویشوہ دے ویچوں ہاں اپنے سمرتھن لی تاڑھی واد مانگ دیاں جتن ایسے سنسار سامنے اپنے پیش کرنی جوگ بن جاگے اور پھر کھکو من چکے گیو چاہ ساڑھے دینٹی ہے جونچ راہی پردرشن نہیں ہے آپ نے اپنے ہوتا پرٹاوار نہیں ہے جوکو جاج کیتا ہے جاندے ہوتھے کٹ کیتا ہے جاندے ہوتھے کھانڈ میں بھوک پایا جاندے ہوتھے بودھن دی کس نے آگیا نہیں دیتی جاندے ہوتھے کسی بندے بیتھ واقی تھے مارے پیاں سنے کدھو جدک روسہ نہیں ہے سانو کی چاہی دے پہلا ہی کترتا ہو جائے کترتا کر کے دو تین چار پانچ بلا رہے ہوتھے کٹھے کر لینے چاہیدے ہیں اوہ دا سماغم کیوال ہوتھے کترت خریفت ساکتہ ہوتھے ہیں کوتھانے ہوتھے دے آٹھ آٹھ سماغم کندھی جو جنہا پر باب خطو ہو جاندے ہیں ہاں جا داست دے ہوتھے اپنا شریعکال تک ساو دے مکتور دے مرکے سماغم جا کمیتے چون کیتا جاندے ہیں اکیڑی کتاب چی لیکھے ہوئے شید کتے ہوئے سن کروانی کتے دے تین سن شروع منی گردر پر بند کمیٹی، شروع منی کمیٹی دے مناؤن کو باد کیول سنگھنو واقع ہوچے کرن دی اسے دن لوڑ کی پہ جاندی ہے آج ہم سوچنا پہے گا جے قوم دا پرو آو جندہ رکھنے تے سانو شریعکال تک سال دی پوامن ترتی ہوتے اس سماگ منو مناؤن تو یہ نہیں پندرہ دن پہلا نہیں پانچ مینے پہلا دی روپ ریخہ کھڑنی دے گا آج ہم ہ Range اپنے آنے آقا کرنے بھی نوڑ کی بھیند پہوار زرادم جگتی تو اسی کو جنہی لیے سکتے ہیں گلہ چیتر کو جاندے ہیں انہم وہ تینارے لانے نے ہاں پہ دانگا چلا لانے ہاں پہ پانگا لانے اس گھار کو تاریاں مار دنے ساڑیاں کاریان کری آماتوں سانو اکل دی گوڑی لانے چاہی دی گرو گرانسو دی پتر بانی دی تو اسے ہسن بیر بیٹھ کے آفران دی ایک کلوک آرہ منان دے لی سانو ایک بیدی بدٹا ایک روپ ریکھا کھڑی کر کے ہاں سی شے جونو جدہ دینا منانے انہیں خوش رکھنا منانے جائے وہ تھے گھنٹی تو لکھا ہو جائے پر کچھ اتنا دوبدا والی ایک رائی ماتر بھی گوڑل سمائی تی سنسار دے سامنہ آوے وہ تیری سنسار دے اندر ساڑا سر بھی اچھا ہو جائے گا کماندے بھی کان کھڑے ہو جائیں گے ساڑے پرتی وہ ادھے بناڑ پر جائے گی ورنہ صاحب کو جیسے اپنے اتنے اپنی جیٹا پر لٹاؤن مارے پس تو رہے جا رہے ہیں سنسار دے سنسار دے بہت بہت طرح بھا جی آئی گینک ایبل سکرنا ساری جڑی غلبہ تو ہی ہے سارے نے ایسے سنی ہے کہ سکھ قوم نو اپنے ادوی دوان دور کرنے دے لے ایک نشان صاحب تھا لے کٹھاؤنا جروری ہے تے جڑا اسی جون چوراسی تیجہ کلوکارا مناؤ دے ہیں چنگا سندیش دنیا دے بچے شاڑ سکی ہے سو اسی گینک ایبل سنجیدہ میں میجر سنگھ بہت طانواد کردہ کہ جینا نے ایک چنگے بچار جڑیا کے سنگدے روب روب کتے نے تے اسی طانواد کردے ہیں گینک ایبل سنجیدہ جیانی جی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح ہے